بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا نیم ریکشن جو یہاں پہ ہم دیکھیں گے وہ ایلڈول ریکشن ہے ایسا ٹیلڈی ہائیڈ وہ سمپلیسٹ ایلڈی ہائیڈ ہے جس میں انولائزیشن پوسیبل ہوتی ہے یعنی اس پہ الیکٹرون ویڈرائنگ کاربونل گروپ بھی موجود ہے اس کے نیبر میں ایک ایسا کاربن سیچوریٹڈ بھی ہے جس کے ساتھ تین ہارڈوجنز جڑے ہوئے ہیں تو یہاں پہ وہ ساری شرائط پوری ہو رہی ہیں جو انولائزیشن کے لیے لازم ہوتی ہیں اب ایسا ٹیلڈی ہائیڈ کو اگر ہم ٹریٹ کروائیں ایسا ٹیلڈی ہائیڈ جو کہ بیس ہے تو اس کی انولیٹ آئین کی شکل جو ہے وہ ڈیویلپ ہو جائے گی یعنی آپ یوں سمجھیں کہ یہ ایسا ٹیلڈی ہائیڈ ہے اس میں ہم نے لیٹل آئین آئین جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا جو نورمل انولائزیشن کا پروسس ہے اب دیکھیں آپ یوں سمجھیں کہ اگر آپ کے پاس ایسا ٹیلڈی ہائیڈ کی کافی امونٹ ہے اور آپ نے اس کو لیٹل آمونٹ آف سوڈیوم ہارڈ اوکسائیڈ کے ساتھ ٹریٹ کیا تو اس میں سے کچھ امونٹ ہے وہ انولیٹ آئین بن جائے گی باقی ایسا ٹیلڈی ہائیڈ ویسے کی ویسی موجود رہے گی اب جو ایلڈی ہائیڈ اور کیٹونز ہوتے ہیں ان میں نورمل موڈ آف ریکشن جو ہے وہ کیا ہوتا ہے نیوکلوفیلک ایڈیشن ریکشن کو انٹرگو کرتے ہیں تو آپ اس بات کو آپ سمجھیں کہ آپ نے سارے سیناریو کو سمجھیں آپ کے ایسا ٹیلڈی ہائیڈ میں آپ نے کچھ ہمونٹ جو ہے وہ سوڈیوم ہارڈ اوکسائیڈ کی تو ایسا ٹیلڈی ہائیڈ کی کچھ جو کنسٹیشن ہے کچھ مقدار جو ہے وہ انولیٹ آئین میں بدل گئی اور یہ انولیٹ آئین جو ہے اب کین ایکٹ ایس نیوکلوفائل اور باقی ایسا ٹیلڈی ہائیڈ ویسے کی ویسی رہے گی تو آپ جو نیوکلوفیلک انولیٹ آئین بن گیا وہ اب اٹیک کر دے گا باقی ایلڈی ہائیڈ کے اوپر اور جو نارمل نیوکلوفیلک ایڈیشن ریکشنز ہیں وہ پرسیڈ کریں گے یعنی آپ دوسرے سٹیپ میں یہاں پہ دیکھیں کہ یہ انولیٹ آئین پیدا ہو گیا اب یہ انولیٹ آئین جو ہے وہ نیوکلوفائل کے طور پر کام کرے گا اور باقی کی جو ایلڈی ہائیڈ ہے وہ نیوکلوفیلک ایڈیشن ریکشن انڈگو کر دے گی یعنی انولیٹ آئین کے اکسیڈن کے اوپر نیگٹیو چارج موجود جو ہے وہ واپس آئے گا اور کاربن کاربن پائی بونڈ جو ہے وہ اٹیک کر دے گا دوسرے ایلڈی ہائیڈ کے الیکٹروفیلک کاربن کے اوپر یعنی جو کاربونیل کاربن ہے اور پائی بونڈ باقی کا جو ہے وہ اکسیڈن کے اوپر شفٹ ہو جائے گا اور شے انٹرمیڈیٹ فارم ہو جائے گا اور اس انٹرمیڈیٹ پر اکسیڈن کے اوپر جو کہ نیگٹیو چارج ہے وہ فائنلی پانی میں سے پروٹون پک کر لے گا اور شے فائنل پروڈکٹ اس ریکشن کی پیدا ہو جائے گی تری ہائٹروکسی بیوٹانول ایلڈول جو ہے اس پروڈکٹ کے لیے ٹریویل نیم کے طور پر جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے اس میں سے ایلڈ جو ہے وہ ایلڈی ہائیڈ سے آیا اور اول جو ہے وہ الکوہلک فنکشنل گروپ سے آیا تو اس کمپونڈ کے اندر چونکہ بیاق وقت الڈی ہائیڈ ایک فنکشنل گروپ بھی موجود ہے اور الکوہلک فنکشنل گروپ بھی موجود ہے تو that's why کہ اس کو ہم ایلڈول کہتے ہیں اب اس سارے سیناریو کو آپ دوبارہ سے سمجھیں کہ ہم نے ایسٹ الڈی ہائیڈ کے اندر little amount of sodium hydroxide add کی تو وہ ایسٹ الڈی ہائیڈ انولائز ہو کے انولیٹ آئین فارم ہو گیا اب وہ سارے کا سارا الڈی ہائیڈ انولیٹ نہیں بنے گا بلکہ کچھ مقدار انولیٹ بن جائے گی باقی الڈی ہائیڈ ویسے کی ویسے رہے گی تو جو چیز انولیٹ بن گئے وہ اب نیوکلیو فائل کے طور پر کام کرے گی اور باقی الڈی ہائیڈ جو ہے وہ نیوکلیو فیلک ایڈیشن ریاکشن انڈرگو کرے گی یعنی آدھا الڈی ہائیڈ اب نیوکلیو فائل بن گیا اور آدھا الڈی ہائیڈ جو ہے وہ الیکٹو فیلک کاربن کنٹین کر رہا ہے جس کے اوپر نیوکلیو فیلک ایڈیشن ہوتی ہے وہ آپس میں ریاک کریں گے تو نارمل نیوکلیو فیلک ایڈیشن ریاکشن ہوگا اور جو پرادکٹ بنیں گی اس کو ہم الڈول کہہ لیتے ہیں ان اوے کہ اس کے اندر جو ہے وہ الڈی ہائیڈ ایک فنکشنل گوپ بھی موجود ہے اور الکولیک فنکشنل گوپ بھی موجود ہے تو اس طرح سے الڈول ریاکشنز ہوتے ہیں کہ یعنی انولائزیبل جو الڈی ہائیڈ اور کی ٹونز ہیں کی ٹونز بھی اس میں شامل ہو جائیں گے ان کو جب لٹل اموٹ آف ایسٹ بیس کے ساتھ جو ہے وہ ٹریٹ کیا جاتا ہے ایسٹ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں وہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں بیس کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا ہے تو وہ ایک پرادکٹ فارم کرتے ہیں جس میں بیعق ورک کاربونیل اور ہیڈروکشنل فنکشنل گوپ موجود ہوتے ہیں جن کو ہم الڈول کہتے ہیں اسی طرح سے جو دوسری ایک سامپل ہمیں یہاں پر نظر آ رہی ہے اس میں ہم نے ایسی ٹون لیا ہوا ہے اور یہ جو ایسی ٹون ہے اس کے اندر بھی چونکہ انولائزیشن پوسیبل ہے اور یہ اس کا انولیٹ آئین بن جاتا ہے جب اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے بیس کے ساتھ اگین ایسی ٹیلڈی ہائیڈ کے طرح سارے کا سارا ایسی ٹون جو ہے وہ بھی انولائز نہیں ہوگا بلکہ اس کی کچھ مقدار جو ہے وہ انولائز ہو جائے گی اور باقی ایسی ٹیلڈی ہائیڈ جو ہے وہ اس کی اوپر نیوکلیفیلک اڈیشن ہوگی یعنی دوسرا سٹیپ یہ ہی ہوگا کہ آدھا جو ایسی ٹون ہے وہ انولائز ہو گیا آدھا ایسی ٹون ویسے کا ویسا رہے گا نیوکلیفیلک اڈیشن ہوگی یہ انٹرمیڈیٹ بنے گا جو فائنلی پانی میں سے پروٹان پک کر لے گا اور یہ فائنل انول ایج جو ہے وہ ایلڈول پروڈک فارم ہو جائے گی اب اس میں تھوڑا یہ ہے کہ جو ایسی ٹیلڈی ہائیڈ ہے اس کی انولائزیشن کے لیے اور ایلڈول ریکشن کے لیے جو ہم بیس یوز کرتے ہیں وہ سوڈیم ہارڈ اکسائیڈ کرتے ہیں اور ایسی ٹون کے لیے جنری بیریم ہارڈ اکسائیڈ جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے ایزا بیس تو کیری آؤٹ ایلڈول ریکشن تو یہ ایلڈول ریکشن ہے جس کے مطلق ہم نے کچھ بات کی اب ہم آگے جو ہے وہ موف کرتے ہیں اگر ہم یہ پیچھے پی میں نے جو بات کی کہ ایلڈول ریکشن کو فیکٹ کرنے کے لیے لیٹل اموٹ آف ایسیڈ یا بیس جو ہے سوری بیس جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے یعنی سوڈیم ہارڈ اکسائیڈ ہم نے بہت تھوڑی مقدار میں جو ہے وہ یوز کیا لیکن اگر ہم تو مچ جو ہے وہ یوز کر لیں بیس تو دیمت کیا ہوگا مثال کے طور پر جو ایسیٹ آلڈی ہائیڈ سے ایلڈول پرادکٹ بنی جس کو بھی ہم نے ڈسکس کیا وہ یہ والی ہے اگر ہم پانے سوری بیس جو ہے وہ تو مچ یوز کر لیں پیچھے میں نے بات کی کہ لیٹل اموٹ لیٹل اموٹ سے مراد کہ جسٹ ون ٹراپ آف سوڈیم ہارڈ اکسائیڈ جو ہے لیکن اگر ہم سوڈیم ہارڈ اکسائیڈ کی زیادہ مقدار یوز کر لیں تو پھر الیمینیشن رییکشن ہو جائے گا جو نورمال الیمینیشن رییکشن ہوتا ہے اور کاربن کاربن ڈبل گونڈ پیدا ہو جائے گا اور یہ فائنل پروڈکٹ بنے گی جو الفا بیٹا انسیچریٹڈ الڈی ہائیڈ ہے نام اس کا کروٹون الڈی ہائیڈ ہوتا ہے یہ کس طرح سے ہوا یعنی اگر تو مچ اگر ہم بیس یوز کر لیں تو جو نورمال ای ون سی بھی ریکشنز ہوتے ہیں الیمینیشن وہ ہوگی اور یہ الفا بیٹا انسیچریٹڈ الڈی ہائیڈ بن جائے گی الڈول ریکشنز اتنے بھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہی والا سیناریو ہوتا ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ بیس کی زیادہ مقدار یوز کر لیتے ہیں تو جو فائنل پروڈکٹ ہے وہ الڈول کی بجائے الفا بیٹا انسیچریٹڈ کاربنیل کمپاؤنڈ پیدا ہوتا ہے مثال کے طور پر جو دوسرا ریکشن تھا جس میں ہم نے ایسی ٹون کو جو ہے وہ الڈول ریکشن کروایا ہے تو اس میں سے جو الڈول پروڈکٹ بنی تھی وہ شیئے والی تھی تو اس میں بھی اگر ہم بیس کی جو ہے وہ زیادہ مقدار یوز کر لیں تو فائنل پروڈکٹ جو ہے وہ شیئے والی ہوگی اگینج یہ ایک الفا بیٹا انسیچریٹڈ کاربنیل کمپاؤنڈ ہے تو پہلا سٹیپ اس کا الڈول ریکشن کا کس طرح سے ہوا وہ ہم نے دیکھ لیا کہ سب سے پہلے انولائزیشن ہوئی پھر نیوکلو فیلک ایڈیشن ہوئی تو پروڈکٹ جو ہے وہ فارم ہوگی اب یہ والا سٹیپ جو ہے وہ کس طرح سے ہوگا تو یہ الیمینیشن ہے بیسیکلی اور اس الیمینیشن کے پیچھے جو میکنیزم ہوگی وہ ای ون سی بی ہوگی ای ون اور ای ٹو نہیں ہو سکتی کیونکہ او ایچ کے مطلق آپ کو بتا ہے کہ او ایچ اس نارٹا گوڑ لیونگ گروپ ہارڈ اکسائیڈ جو ہے وہ اچھا لیونگ گروپ نہیں ہوتا لیکن ای ون سی بی میں جو ہے وہ اس طرح سے ہو جاتا ہے اب اس میں ای ون سی بی میں آپ دیکھیں کہ پہلا سٹیپ جو ہے وہ کیا ہوا کہ بیٹا کاربن سے بیسٹ نے جو ہے وہ پروٹان پک کر لیا جو نارمل ای ون سی بی ریکشنز ہوتے ہیں اور اس سے آپ کے پاس یہ والی چیز جو ہے وہ فارم ہوگی انٹرمیٹر اب اس میں جو ہے وہ اکسیجن کے اوپر نیگٹیو چارج ہے اکسیجن کا نیگٹیو چارج واپس آئے گا کاربن کاربن ڈبل بونٹ بنے گا اور ہائیڈ اکسائیڈ جو ہے وہ لیو کر جائے گا اور یہ فائنل پروڈک بن جائے گی سو ایڈول ریکشن کے مطلق آپ سمجھ لیں کہ اگر ہم لٹل اموٹ آف بیسٹ ہے وہ یوز کریں گے تو پروڈکٹ جو ہے وہ ایڈول ہوگی یہ والی یعنی آسٹیلڈی ہائیڈ کے کیس میں سوری آسٹیلڈی ہائیڈ کے کیس میں یہ اور کیٹون کے آسٹیٹون کے کیس میں یہ لیکن اگر ہم تو مچ بیسٹ ہے وہ یوز کر لیں تو فائنل پروڈکٹ جو ہے وہ الفا بیٹا انسیٹریٹڈ کاربنیل کمپونڈ ہوگا اور یہ دوسرا سٹیپ جو ہے اس کے پیچھے جو میکنیزم ہوگی وہ کیا ہوگی ای وٹسی بی میکنیزم جس میں بیس پہلے پروٹان پک کرے گا اور دوسرے سٹیپ میں لیونگ گروپ لیو کرے گا یعنی پہلے سٹیپ میں بیس پروٹان پک کرے گا جس پہ کانیوگرٹ بیس پیدا ہوگا اور پھر دوسرے سٹیپ میں لیونگ گروپ لیو کر دے گا جس سے فائنل آفا بیٹا انسیٹریٹڈ کاربنیل کمپونڈ پیدا ہوگا اسی طرح سے یہ جو ہے ریاکشن ایلڈول ریاکشن اس کو ایسٹ کٹلائز بھی یہ ریاکشن ہو سکتا ہے یہاں پہ ایک اس طرح کی ایکسامپل آپ کو نظر آ رہی ہے ہم نے یہ ایک کٹون جو ہے یوز کر لیا اور اس میں جو انولائزیشن ہے وہ ایسٹ کٹلائز ہے اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ والی بات دیکھی کہ جو انولائزیشن ہے یہ ایسٹ کٹلائز بھی ہو سکتی ہے بیس کٹلائز بھی ہو سکتی ہے پروائیڈڈ کے جو کانڈیشنز ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں یہاں پہ کانڈیشنز پوری ہو رہی ہیں یعنی الیکٹرون بیٹرائنگ گروپ بھی موجود ہے پائی بانڈ کے نیبر میں ایسا کاربن بھی ہے جس کے پاس ہائیڈروجن ہے سو ایسٹ کٹلائز انولائزیشن ہوگی پہلے سٹیپ میں اور یہ انول جو ہے وہ پیدا ہوگا اب یہاں پہ آپ دیکھیں انول جو ہے وہ اگرچہ اتنا زیادہ نیوکلیو فیلک کریکٹر پوسیس نہیں کرتا جتنا انولیٹ کرتا ہے کیونکہ انولیٹ جو ہے وہ انائنک شکل میں ہوتا ہے جبکہ انول جو ہے یہ نیوٹرل فارم میں ہے اگرچہ انول جو ہے یہ لیس نیوکلیو فیلک ہے لیکن آپ یہاں پہ یہ والی بات سمجھیں کہ جو دوسرا کاربونیل کمپونڈ ہوگا چونکہ ریکشن ایسٹڈک میٹیم میں جو ہے وہ کیری آؤڈ کیا جا رہا ہے تو جو کاربونیل کمپونڈ باقی بچا ہوگا اس کی بھی چونکہ پروٹونیشن ہو چکی ہوگی سو اس کا الیکٹروفیلک کریکٹر بڑھ چکا ہوگا جس وجہ سے ریکشن جو ہے وہ ہو جائے گا میں کیا کہہ رہا ہوں یہاں پہ آپ دوبارہ سمجھیں کہ ایسٹڈ کٹلائز جب ہم ایلڈول ریکشن کروائیں گے تو انولیڈ کی بجائے انول بنتا ہے چونکہ اور انول اتنا نیوکلیو فیلک نہیں ہے جتنا انولیڈ آئین ہوتا ہے لیکن چونکہ ریکشن ایسٹڈک میڈیم میں کیری آؤڈ کیا جا رہا ہے تو جو کاربونیل کمپونڈ ہوگا وہ بھی پروٹونیشن اس کی ہوئی ہوگی اور اس پروٹونیشن کی وجہ سے اب ریکشن جو ہے وہ پوسیبل ہو جائے گا سو اب آپ اپنا فوکس جو ہے وہ دوسرے سٹیپ کے اوپر لے آئیں کہ انول بن گیا اور دوسری طرف آپ کے پاس جو کاربونیل کمپونڈ ہے وہ بھی پروٹونیٹڈ ہے پروٹونیٹڈ ہونے کا مطلب اب یہ ہے کہ کاربون کا الیکٹروفلی کریکٹڈ زیادہ ہے تو اب اس سٹیپ میں کیا ہوگا کہ اکسیڈن کے اوپر موجود لون پیر جو ہے وہ واپس آئے گا ڈبل بونڈ بن جائے گا اور کاربن کاربن ڈبل بونڈ جو ہے وہ کاربونیل کاربن کے اوپر اٹیک کرے گا اور پائی پونڈ اکسیڈن پر شفٹ ہو جائے گا جس سے اس کا پوسیٹیو چارج جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اس کا پوسیٹیو چارج ختم ہو جائے گا سو آپ کے پاس جو اس طفح انٹرمیڈیٹ بنے گا وہ یہ والا ہوگا اور پھر یہاں سے چونکہ ایسر جو ہے وہ کیٹالیس تھا اس نے اگر پروٹون دیا ہے تو پروٹون واپس بھی جانا ہے اور جب یہ پروٹون جو ہے وہ لیو کر جائے گا تو پھر یہ فائنل پروڈکٹ آپ کے پاس فام ہو جائے گی تو اس طرح سے یہ ایسرڈ کٹلائیسٹ جو ہے وہ ایلڈول ریکشن ہوتا ہے تو آپ یہ والی بار سمجھ رہیں کہ جو ایلڈول ریکشن ہے یہ ایسرڈ کٹلائیسٹ بھی ہو سکتا ہے بیس کٹلائیسٹ بھی ہو سکتا ہے بیس کٹلائیسٹ پہ ہم کہتے ہیں کہ سٹرانگ نیوکلی فائل انولیڈ پیدا ہوتا ہے جبکہ ایسرڈ کٹلائیسٹ میں انول پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کاربنل کمپونڈ ہے وہ بھی چونکہ پروٹونیٹڈ ہوگا تو اس وجہ سے ریکشن جو ہے وہ پوسیبل ہوتا ہے اب یہ جو پروڈکٹ بنی ہے اب اس میں سے بھی ایلیمنیشن ہو سکتی ہے ڈی ہیڈریشن اب یہ ڈی ہیڈریشن دو طرح سے ہو سکتی ہے یعنی ایسرڈ کٹلائیسٹ ہو سکتی ہے یا بیس کٹلائیسٹ بیس کٹلائیسٹ ڈی ہیڈریشن کس طرح سے ہوتی ہے یہ بھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بھی ڈسکس کر لیا کہ اس کے پیچھے میکنیزم جو ہے وہ ای وان سی بھی ہوتا ہے جس میں پہلے سٹرپ کے اندر پہلے سٹرپ کے اندر جو ہے وہ بیس پروٹون کھینچتا ہے جس سے کانجوگیٹ بیس بنتا ہے اور پھر کانجوگیٹ بیس جو ہے وہ ہلپ کرتا ہے لیونگ گروپ کو لیو کرنے سے جس میں یہ فائنل پروڈک بن جاتی ہے لیکن اگر الیمینیشن جو ہے یہ ایسرڈ کٹلائیسٹ ہوگی تو پھر آپ سمجھیں کہ جو میکنیزم ہے وہ ای وان ہوگی یعنی اس میں پہلے سٹرپ میں کیا ہوگا کہ یہ او ایچ جو ہے اس کی پروٹنیشن ہوگی یعنی پور لیونگ گروپ او ایچ جو ہے وہ بدل جائے گا پانی میں اور پانی جو ہے وہ بیٹر لیونگ گروپ ہے پانی جب لیو کر جائے گا تو یہ والا کاربو کے ٹائن فارم ہوگا اور پھر فائنلی جو ہے وہ پروٹن نکل جائے گا اور یہ فائنل پروڈک بن جائے گی تو ایسرڈ کٹلائیسٹ ڈی ہائیڈریشن اور بیس کٹلائیسٹ ڈی ہائیڈریشن میں آپ یہ فرق بنا کے رکھیں کہ بیس کٹلائیسٹ ڈی ہائیڈریشن کے پیچھے جو میکنیزم ہوتی ہے وہ ایون سی بھی ہوتی ہے جس میں پہلے پروٹون جاتا ہے اور پھر کوئی لیونگ گروپ لیو کرتا ہے جبکہ ایسرڈ کٹلائیسٹ میں ایون میکنیزم ہوتی ہے جس میں پہلے جو ہے وہ پروٹنیشن ہوگی اوہ اچ کے اوپر پانی لیو کرے گا کاربو کے ٹائن فارم ہوگا پھر فائنلی پروٹون جو ہے وہ نکلے گا اور کاربن کاربن ڈی ہائیڈریشن کا پروسس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا سو آپ یہ والی بات جو ہے وہ ذہن میں بنا کر رکھیں کہ ایلڈول رییکشن جو ہے یہ ایسرڈ کٹلائیسٹ بھی ہو سکتا ہے بیس کٹلائیسٹ بھی ہو سکتا ہے اس میں موسٹی پروڈکٹ جو ہے وہ ایک ایلڈول بنتی ہے جس کے اندر کاربونیل اور ہیٹروکسل دونوں فنکشنل گروپ موجود ہوتے ہیں لیکن الیمینیشن بھی ہو سکتی ہے جس کے بعد جو ہے وہ فائنل پروڈکٹ الفا بیٹان سیٹریٹڈ کاربونیل کمپونڈ بنتا ہے اس کی کچھ اور بھی ایسپیکٹس ہیں اس رییکشن کی ایلڈول کی جس کو ہم اس سے نیکس لیکچر میں ڈسکس کرتے ہیں